آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے صبح وزیر نے کہا کہ محکمہ فشریز ماہی گیروں کے روزگار اور فلاو بحبود کے لیے دن رات کوش آئیں اور ہمارے یہاں بار بار آنے کا مقصد یہاں کے فارمرز اور ماہی گیروں سے خود ملاقات کر کے ان کے مسائل معلوم کرنا ہے اور انہیں فوری حل کرنے کی کوشش کرنی ہے انہوں نے کہا کہ آج کنجر جھیل پر سات میلین کی کم لاغت سے ایک بہترین سنٹر قائم کیا گیا جو کہ چار بیڈ اور فل آر سی سی اسٹرکچر پر مشتمل ہے انہوں نے کہا کہ پروگرام کے تحت اس سال کنجر جھیل میں چونسٹھ لاکھ مچھلی کا بیچ چھوڑنے کا ملصوبہ ہے اور بتیس لاکھ کے قریب بیچ چھوڑ چکے ہیں جبکہ آج بھی چالیس ہزار کے قریب مچھلی کا بیچ چھوڑ رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں کے تمام ماہی گیروں کو آئس باگ سائیکل جال وغیرہ بھی فراہم کیے جا چکے ہیں انہوں نے کہا کہ کنجر جھیل سے مختلف کیٹالیس کی ذریعے جو کراچی کو پانی فراہم ہوتا ہے وہاں پر جال لگائے گئے ہیں تاکہ مشلی کی روک تھام کو یقینی بنایا جا سکے کنجر جھیل میں مختلف فیکٹریوں کی جانب سے کمیکل زدہ آلودہ پانی کی آمد کے متعلق سوال کے جواب میں صوبائی وزیر نے کہا کہ کمیکل زدہ پانی کے متعلق قانون موجود ہے اور اس زمن میں سنتکار اور فیکٹری مالکان کو پابن کیا گیا ہے کہ وہ کمیکل زدہ آلودہ پانی کے اخراج کے لیے اپنی پلانٹ قائم کریں تاکہ کنجر جھیل کو ماہولیاتی آلودگی سے بچایا جا سکے امین فاروقی روشن پاکستان نیوز چھٹا سن